موسیقی موسافر ہوں منزل سے ابھی دور ہوں کوئی ایسا دور بھی نہیں اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا لیکن دانیشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے پھر انسان کی منزل کیا ہے میری منزل کیا ہے کہاں ہے میری منزل اسلام علیکم دوستو پلین بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدی محضی سامین حضرات آئیے سنتے ہیں انایت اللہ کی ہنگامہ خیز سربزشت منزل اور مسافر قسط نمبر چونتیس محضی سامین آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ میں اگلے روز حسب معمول دیر سے جاگا ذہن خاصہ پرسکون تھا ناشتہ کر کے میں باہر نکلا ہی تھا کہ وہاں گا گیا پھر اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے میں نے ایک مسکرہات کے سیوا اور کوئی جواب نہ دیا اور وہاں میری مسکرہت پر شاید رضا مندی سمجھا ہوگا لیکن میں کسی اوری خیال میں گھوم ہو گیا تھا اس وقت میری نظریں ان لوگوں کے جھوپروں پر گھوم رہی تھی میرا جھوپرہ خاصی بلندی پر تھا جہاں سے مجھے یہ ساری بستی صاف نظر آتی تھی جھوپروں کی چھٹیں نظر آ رہی تھی اور بعض کے سہن بھی دیکھ رہا تھا مجھے خیال ہی آ گیا کہ یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر یہاں آئے اور آباد ہو گئے یہ خوف و حراس کے مارے ہوئے اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رہے تھے کہ مجھے ہی اپنا محافظ اور نجات دہندہ سمجھ لیا میرا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا تو ایک خیال آیا کہ ہر کسی کا محافظ اللہ ہے لیکن ان لوگوں کو وہ اللہ نظر نہیں آ رہا اور انہوں نے مجھے اپنا خدا یا دیوتا بنا لیا ہے اے گناہگار انسان میری ذات سے آواز اٹھی کیا تو اللہ سے برابری کرنے کی سوچ رہا ہے اپنے آپ پر نظر ڈال تو ان سے زیادہ کمزور ہے میرا وجود سر سے پاؤں تک کام پٹھا میں نے دلی دل میں اللہ سے معافی مانگی اور مدد بھی آپ شادی کرنے صاحب گوانگ نے کہا زیادہ مت سوچے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں گوانگ میں نے کہا اتفاق سے موٹر بوٹ مل گئی ہے اس میں مجھے دریا کے اگلے کنارے پر چھوڑا ہوں کیا آپ دریا کے حالت نہیں دیکھ رہے ہیں صاحب گوانگ نے کہا روز بروز تگیانی بڑھ رہی ہے کچھ دنوں بعد یہ دریا کناروں سے باہر آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ میں برستا ہے نونسون کا موسم شروع ہو گیا ہے کم از کم دو مہینے آپ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے اس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا ساون کی بارشی شروع ہو گئی تھی اور دریا چلتا جا رہا تھا دریا کے درمیان جو موجے اٹھتی تھی وہ روز بروز انچی اور تندو تیز ہوتی جا رہی تھی موٹر بورٹ ان میں سے نہیں گزر سکتی تھی البتہ الٹ کر ہمیں ڈبو سکتی تھی اس دریا پر دور اوپر پل تھا اور نیچے کی طرف بھی ایک پل تھا یہ مجھے ان لوگوں نے بتایا تھا لیکن دونوں پل میرے لئے بیکار اور خطرناس تھے دونوں پلوں پر دونوں طرف فوج کے پہرے کھڑے رہتے تھے میں کسی کی بھی پل پر جاتا تو پکڑا جاتا شادی کا سوچو صاحب وانگ نے کہا شادی کی سوچو ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے میں ہس پڑا اور وانگ کے کندے پر تھپکی دی کبھی تو ایسا خیال آتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں میں نے وانگ سے کہا دل گھبرا جاتا ہے کبھی ایسے بھی لگتا ہے کہ جیسے میں یہاں قید ہو گیا ہوں تو پھر میری ایک بات مانے وانگ نے کہا ہمارے ساتھ کسی دن قسمے میں چلیں میں آپ کو وہاں کوئی نہیں پہچان سکے گا آپ کے پاس یہ کپڑے ہیں ان کپڑے میں آپ کو کوئی نہیں پہچان سکے گا اس طرح آپ کے دل پہلنے کا ایک زدیہ مل جائے گا آپ اس کسی دن اور وہاں تک جانے والے راستے کو یقینا پسند کریں گے وانگ کا یہ مشورہ مجھے اچھا لگا میں تو ایک ہی جگہ قید ہو کر رہ گیا تھا میں یہ بھی جانتا تھا کہ کسی دن جانا میرے لئے خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا میں فوجی امور کو سمجھتا تھا قصدے میں ہماری انٹیلیجنس کے آدمیوں اور مخبروں کا ہونا لازمی تھا میں چونکہ برمینے تھے اس لیے میں ان برمینے میں پہچانا جا سکتا تھا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اس کے باوجود میں وانگ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا میں نے سوچتے تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ پنجاب کا رہنے والا ہوں اور رنگون میں میری دکان تھی وانگ اور ان کے ساتھی انہیں یہی قواہی دینی تھی اگرے روز ہم قصدے خوروانہ ہوئے میرے ساتھ وانگ اس کے چار ساتھی تھے میں نے سمیولا کے کپڑے پیان رکھے تھے سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی اور میری داڑی لمبی تھی میں نے کرتے کی نیچے نیفے میں انگریز پائلٹ کا ریوالور اٹھ سا ہوا تھا اس میں چھے گولیاں بھری ہوئی تھی اور بارہ گولیاں بیلٹ میں اٹھ سوئی تھی میں یہ بیلٹ کرتے کے اندر کمر سے باندھ لی تھی ہم بستی سے نکل کر پہاڑی کے پیچھے چلے گئے پیچھے دھان کے کھیت تھے اس سے آگے پہاڑیاں تھی وہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا دیکھنے کو یہ علاقہ بہت خوبصورت اور صحت افضاء تھا سبزہ زار کے نیچے زمین تو نظر نہیں آتی تھی پہاڑیوں کے دامن میں کہیں کہیں ہرے سرکنڈے کھڑے تھے جو اتنے گھنے تھے کہ ان میں سے گزرا نہیں جا سکتا تھا درخت تو بہت ہی زیادہ تھے پہاڑیوں کے اوپر بھی سبزہ اور درخت تھے آسمان پر ساون کے بادن منلا رہے تھے سارا ماہور اتنے دل فریب تھا کہ انسان اپنے آپ کو دکھ و درد اور مسائل سے آزاز سمجھنے لگتا تھا لیکن جب یہ خیال آتا کہ یہ خطہ جنگ کی زدنے ہے تو دل پر خوف ساتاری ہو جاتا تھا مجھے خیال آیا کہ جنگ اس طرف سے آگئی تو توپو کی گولہ باری اور ہوائی جہزوں کی بمباری اس خطے کے حسن کو جلا کر راک کر دے گی اور فوجے اس سبزہ زار کو پاؤں تلے رون ڈالیں گی ہم گولے درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں میں سے راستہ بناتے چلے جا رہے تھے یہ شاخیں رات کی بارش کے کتروں سے بوجل تھی ان شاخوں نے ہمارے کپڑے بھی گو دئیے آگے جو پہاڑی تھی اس کے درمیان شکاف تھا ہم اس شکاف میں سے گزرے تو آگے یک لخت زمین نیچے چلی گئی یہ ایک وسیور خاصا لمبا کھڑ تھا جس میں بارش کا پانی کنارے تک بھرا ہوا تھا اس کے دائیں بائیں سے گزرنے کی ذرا سے بھی جگہ نہیں تھی اس کھڑ کے درمیان ایک لمبی چپٹان تھی جو ایک کنارے سے سامنے والے کنارے تک چلے گئی تھی یہ کنی اوپر سے نکیلی نہیں تھی بلکہ چپٹی تھی ایک آدمی اس کے اوپر چل کر آسانی سے گزر سکتا تھا میرے ساتھ نے ایک کھڑ خوشک موسم میں خوشکی کے حالت میں دیکھا تھا وہ بتاتے تھے کہ یہ اتنا گہرہ ہے کہ لمبا ترنگا ایک آدمی اس میں ڈوب سکتا ہے ہم اس کھڑ کے دمیان کھڑی چپٹان پر چلتے گزر گئے آگے پہاڑی بھی کٹی ہوئی تھی ہم اس میں سے بھی گزرے آگے جا کر ہمیں دائیں طرف ملنا پڑا کیوں کہ آگے ایک اونچی ٹیکری تھی جس میں سے گزرنے کے لئے کوئی راستہ نہیں تھا ہم دائیں طرف چلتے کچھ دور پہنچ کے تو یہ ٹیکری ختم ہو گئی اور ہم بائیں گھوم کر آگے چلے گئے آگے اسی قسم کی اونچی نیچی کوئی چھوٹی کوئی ٹیکرییاں تھی اور نکیلی چپٹانے بھی تھی جو معلوم ہوتا تھے جیسے اس علاقے میں آنے والے ہم پہلے انسان ہیں جنگل اور گھنہ ہو گیا تھا جھاڑیاں بھی بہتے اور گھاس خاصی اونچی تھی کہیں کہیں ہرے سرکنے بھی نظر آتے تھے وانگ میرا گائٹ تھا وہ آگے کے چل رہا تھا اس نے بتایا کہ کچھ دور آگے ایک باقاعدہ پکڈنڈی آ جاتی ہے ہم کچھ اور آگے گئے تو وانگ اچانک رک گیا اور اس نے بازو پھیلا دیئے جس کا مطلب یہ تھا کہ سب رک جاؤ وہ کچھ دیکھ کر رکا تھا اس نے جو دیکھا تو وہ مجھے بھی نظر آیا یہ تھا کہ پچیس قدم آگے اور ذرا بائیں صرف صاف نظر آیا کہ کوئی انسان یا کوئی جانور یک لخت جھاڑیوں اونچی گھاس کے پیچھے چھپ گیا ہے وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا انسان ہوتا تو اسے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ کوئی درندہ ہی ہو سکتا تھا شیر نہ ہو وانگنے سے گوشی کی ہو سکتا ہے میں نے کہا اور نفے میں سے ریوالور نکال لیا میں اس علاقے میں ایک شیر مار چکا تھا اور معلوم ہوتا کہ جن جنگلاتے علاقوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں سے شیر اور بھیڑیے وغیرہ بھاگ کر اس طرف آگئے ہیں یہ جو جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں چھپ گیا تھا شیر بھی ہو سکتا تھا اور بھیڑیا بھی لیکن میں نے سوچا کہ یہ کوئی درندہ اور کوئی جانر ہوتا تو وہ کچھ نے کوئی حرکت ضرور کرتا کیونکہ ایک جگہ بے حیث و حرکت نہ ہو جاتا اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی چیز انسان یا جانر ضرور چھپا تھا خبردار اینہ صاحب ہمارے ایک ساتھی نے کہا شیر جب حملہ کرنا لگتا ہے تو چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑی تیز رفتاری سے اٹھتا ہے اور چھپڑتا ہے میں نے دو تین منٹ انتظار کیا میری نظریں اسی جگہ برکوس تھی جہاں کوئی چیز چھپی تھی میں نے باہترف دیکھا قریب ایک چٹان تھی میں دبے پہنچ چٹان تک گیا اوپر چڑ گیا بلندی سے دیکھا تو صاحب نظر آئے کہ وہ ایک آدمی ہے جس کا کمر اوپر سے اور جسم ننگا ہے وہ گھٹوں کے بل ہو گیا تھا اور اس نے سرزمین کے ساتھ لگا رکھا تھا مجھے یہ بھی صاحب دکھائی دیا کہ اس نے نیکر پیان رکھی تھی جو خاکی رنگ کی تھی میں بڑی تیزی سے چٹان سے اترا اور اپنے ساتھ اوپر قریب سے گزر کر آگے چلا گیا میں اس آدمی کے اور قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہا تھا اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور یا کوئی ہتھیار ہو سکتا تھا میری انگلی ریوالور کے ٹریکر پر تھی میں نے یہ سوچ کر کہ یہ کوئی برمی ہوگا وانگ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اس سے کہا کہ اپنے زمان میں اونچی آواز سے کہے کہ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آجاؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے وانگ نے بلند آواز میں الفاظ کہے لیکن آگے گھاس میں کوئی حرکت نہ ہوئی میں یہ سمجھا کہ آدمی برمی زمان نہیں سمجھتا میں نے اس کی خاکی نیکر دیکھی تھی اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی میری طرح کا محاسب بھاگا ہوگا یا بھٹک آف ہو جی ہی نہ ہو تم جو کوئی بھی ہوٹھ کر کھڑے ہو جاؤ میں نے بلند آواز سے کہا اگر تم فورا نہ اٹھے تو میں تم پر ریوالور سے فائر کر دوں گا فائر نہ کرنا ادھر سے نحیب سے آواز ہمائی دی میں اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت کمزور ہو گیا ہوں میں نے ٹریکر میں اونگلی رکھتے ہوئے ریوالور کی نالی کو ادھر ہی رکھی اور انتظار کرنے لگا پہلے مجھے اس کی پیٹھ نظر آئے پھر ذرا سر اوپر دیکھا وہ کمر تک گھاس اور چھاڑی میں چھپا ہوا تھا پھر بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گھٹے پر ہاتھ رکھی اٹھے گی کوشش کر رہا ہے وہ نہایت آہستہ ایسا سیدھا ہوا وہ خداور جوان تھا اس کی داڑی بڑی ہوئی تھی اور اس کی پستیہ گنی جا سکتی تھی وہ واقعی بہت کمزور ہو گیا تھا اس نے ہماری طرح دیکھا تو میں نے کہا تم دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لو اور آگے آجاؤ اس نے میرے الٹی میٹم کے جواب میں کہا کہ اٹھ رہا ہے میں نے نوٹ کیا کہ اس نے اردو میں جو جواب دیا تھا اس کا لے جا پنجابی تھا وہ ایسا ایسا چلتا ہماری طرف آیا تب میں نے دیکھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا شدید بیمار تھا اس کے پاؤں میں پشاوری چپل تھی اس کے بازو پر کونی سوپر خاک کی کپڑا بنا ہوا تھا اور اس طرح ٹانگ کی پلی پر بھی ایسا ہی کپڑا بنا ہوا تھا اس کے آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی نہیں تھی میں دوڑ کر اگر تک جا پہنچا اور اس کے پہلوں میں ہو کر اس کے بازو اپنے کاندے پر رکھا اور اس کا کچھ بوجہ پر اوپر لے لیا میرے ساتھی بھی دوڑتے پوجہ اور اسے سہارا دیا وہ تھوڑی سی جگہ ایسی تھی جا گھاس نہیں تھی اسے ہم وہاں بٹھایا اس کے پاس بیٹھ کے کون ہو تم بھائی میں نے پوچھا تم ہو تو ہندوستانی یہ بتاؤ کس صوبے کے رہنے والے ہو میں جہلم کا رہنے والا ہوں اس نے بڑی کمزور آواز میں آہستہ آہستہ جواب دیا اور میں فوجی ہوں میرا نام حوالدار فضل داد ہے کئی دنوں سے بھوکا ہوں کچھ کھلا دو ساو سترا پانی پلا دو پالو نہیں کب سے گندہ پانی پی رہا ہوں وہ میرے اپنے ودن کا آدمی تھا اور فوجی بھی تھا میں اسے مرنے کی رواح چھوڑ دینا گناہ کبیرہ سمجھتا تھا میں نے وانگ کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو واپس چلیں وانگ سیر سپارٹے کی خیال سے آیا تھا اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار آگئے اٹھو وانگ نے اٹھتے ہوئے کہا تم لوگ مل کر اسے اٹھاؤ اور اپنے حالے چلو ہم سب اٹھے میرے ساتھ نے مجھے روکر کہا کہ اسے وہ اٹھائیں گے لیکن میں نے ان کے ایک نہ سنو چل پڑا کچھ دور آگے آ کر میرے ایک ساتھی نے اسے اسی طرح اٹھا لے جس طرح میں نے اٹھایا تھا اس طرح تھوڑی تھوڑی دور تک باری باری اٹھاتے اس جگہ تک لے آئے جہاں پانی والا لمبا چوڑا گڑا تھا اور جو پانی سے بھرا ہوا تھا وہاں سے حوالدار فضل داد کو آگے لے جانا ذرا مشکل نظر آنے لگا وہاں سے گزرنے کا راستہ تو تھا جو دیوار جاستے لے کے اس پر ایک آدمی چل سکتا تھا اتنا زیادہ بزن کاندھوں پر ڈال کر اس راستے پر سمر کر چلنا مشکل نظر آ رہا تھا یہ مشکل بہرحال حل کرنی تھی میں نے فضل داد کو زندہ رکھنے کا بڑا پختہ ارادہ کر لیا تھا میرے اس ارادے میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی تھا اور یہ بھی کہ وہ میری طرح فوجی تھا اتنی سی بات یہ کہ وہ میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا اس وقت وہ میرے کندے پر تھا میں نے اسے زمین پر کھڑا کر دیا تاکہ میں ذرا سستا لوں میرے جسم کو اللہ تعالی نے دل کھول کر طاقت دی تھی میں نے فضل داد کو پھر اسی طرح کندے پر ڈال لے جس طرح پہلے اٹھایا تھا پانی سے بھرے اسی کھڑکی کنارے پہنچے تو میں نے اللہ کا نام لے کر اس کے درمیان چٹائن پر قدم رکھا دوسرا قدم نہایت ایسا رکھا میں نے پہلے کہا کہ اس چٹائن کی چوٹی چپٹی تھی لیکن یہ میزیا فرش چپٹی نہیں تھی کہیں ذرا اونچی اور کہیں ذرا نیچی تھی کیونکہ یہ گلی تھی صرف پانپی سلنے کا خطرہ موجود تھا میں جو قدم اٹھاتا وہ آگے رکھ کر جمعتا وہ پھر دوسرا قدم اٹھاتا اس طرح میں نے نس راستہ ٹیک کیا صاحب جلدی آگے چلو پیچھے سے وانگ کی سخت گھبرائی آواز سنائی دی مگرمہ چھا رہا ہے کدھر سے میں نے پوچھا میں بھی وانگ کی طرح خوصدہ ہو گیا تھا دائیں طرف دیکھو وانگ نے کہا میں نے فضل دائد کو دائیں کندے پر اٹھا رکھا تھا ادھر سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا میں نے اس طرح گھوم کر یعنی پورے جسم کو اس طرح کر کے دیکھا تو میرا خون خوشک ہو گیا ایک مگمچ کا سر پانی سے باہر نظر آ رہا تھا اور وہ میرے پر تیارتا آ رہا تھا اس سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں آگے کے دوڑ پڑتا لیکن وہاں تو راستہ چلنا بھی پر خطر تھا یہ چھوٹے والا ہے صاحب مجھے کوئی ساتھی کی آواز سنائی دی پھر بھی خطرناک ہے آگے نکلو ہمارے دو ساتھی جو میرے آگے جا رہے تھے وہ دوڑ کر آگے نکل گئے وہ جو پیچھے دے وہ پیچھے کو بھاگ گئے چٹان پانی میں پوری طرح ڈوبی ہوئی نہیں تھی پانی اس کی چوٹی سے ڈیڑ دو فٹ نیچے تھا مگرمچ بڑی آسانی سے مو اوپر کر کے میرا پاؤں یا ٹانگ مو میں لے سکتا تھا یہ تو میں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ چھوٹا مگرمچ ہے مگرمچوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی ایک نسل بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کے جسم کی لمبائی ایک گزمہ مشکل ہوتی ہے میں اس کی لمبائی میں اس کی دوم شامل نہیں کر رہا میں نے چھوٹے مگرمچ کراچی منگو پیر کے خان کامے تالاب میں دیکھے تھے یہ بھی بڑے مگرمچوں کی طرح خطرناک ہوتے ہیں اس چھوٹے مگرمچ نے مجھے یا فضل داد کو نگل نہیں لینا تھا نہ وہ اتنے بڑی چیز کو نگل سکتا تھا اس نے کرنا یہ تھا کہ میری ٹانگ مو میں لے کر پانی میں مجھے کسی لینا اور ڈبو کر مار ڈالنا تھا اس کے بعد اس نے اور مجھے فضل داد کو کھانا تھا میں نے ریوالور نکال لیا مگرمچ وہاں سے اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں میں کھڑا تھا اس کے مور میرے پاؤں کے درمین مشکل ڈیڑ دو فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا وہ ایک ہی بار موں کا جپٹا مار کر میری ٹانگ پکڑ سکتا تھا میں نے سنا تھا کہ مگرمچ کی ٹویٹ پر گولی اثر نہیں کرتی کیونکہ اس کی کھال پتھر جیسی سخت ہوتی ہے اس مگرمچ نے ایک بار موں کھول کر اوپر آنے کی کوشش کی میں نے اس کے نوک کی طرف ریوالور کر کے ٹریکر دبا دیا گولی اس کے ہلک میں لگی وہ آدھے سے زیادہ پانی سے اوپر کو اچھلا اور پیچھے گرہ پھر ایسا ترپا کے پانی اچھل اچھل کر میرے اوپر گرتا تھا میں وہاں سے ہلا نہیں اس کے پیٹ میں گولی مارو ساہی میرے ایک ساتھی نے کہا مگرمچ کبھی پانی میں ڈٹک لگا جاتا اور کبھی زور سے اوپر کو اٹھتا اور پھر پانی میں گر پڑتا مجھے یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ پر آخری حملہ کر دے گا جو بڑا ہی خطرناک ہوگا ایک بار وہ الٹا ہو گیا اور اس کا پیٹ اوپر کو ہوا میں نے اس کے پیٹ میں گولی اتار دی ذرا دیل بعد اس سے ترپنا بند ہو گیا اور وہ مجھے پانی میں تیرتا نظر آنے لگا وہ مر چکا تھا نشانی یہ تھی کہ اس کی پیٹ نیچے اور پیٹ اوپر تھا میں بڑے اتمیان سے آہستہ آہستہ کھڑ عبور کر گیا ذرا آگے ہو کر میں نے فضل داد کو کاندے سے اتار دیا پانی کو دیکھا تو سرخ ہو رہا تھا میرے لئے اتنی مسئیبت نہ اٹھاؤ دوست فضل داد نے مریل سے آواز میں کہا میں نے تو مرنا ہی ہے مجھے یہیں پھینک دو تم برمی تو نہیں فضل داد نے مجھ سے پوچھا ہندوستان کے کون سے علاقے کے رہنے والے ہو پنجابی کا رہنے والا ہوں میں نے پہلے بات پنجابی زبان میں کہا اس سے پہلے میں اردو بولتا رہا تھا تم یہاں کا کر رہے ہو اس نے پوچھا رنگون میں میری دکان تھی میں نے جھوٹ بولا جب آنے انہمرا کر دیا تو میں اور وہاں سے بہت سے لوگ برمی بھا گئے اور یہاں قریبی بنے ہوئے جھوپنوں میں مل گئے یہ ٹھکانہ کر لیا میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی فوجی ہوں ابھی تمہیں دیکھنا تھا اور معلوم کرنا تھا کہ فضل داد یہاں تک کیسے پہنچا ہے ہم وہاں بیٹھ کے ہمارا ایک ساتھی ادیر امر تھا وہ ملہ اور ماہی گیر تھا پرابی جانور کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا اس نے بتا کہ ایک کھڑ مگر مچوں کا ٹھکانہ نہیں بن سکتا کیونکہ بارشوں کا موسم گزر جائے گا تو اس کھڑ میں پانی کم ہوتے ہے بارش میں پانی بڑی تیزی سلاوی حالت میں یہاں سے گزرتا تھا یہ مگر مچ کہیں بہت دور سے پانی میں پہتا تیرتا یہاں تک پہنچ گیا اور اس کھڑ کو اپنے ٹھکانہ بنا لیا اس سے میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ ہی ہوگا وحرال مگر مچ تھا اور خطرناک تھا اس کے مارے جانے سے یہ راستہ محفوظ ہو گیا تھا یہ صحیح ہے کہ اس وقت برما کے جنگلوں میں آستہ بھی ہوتے تھے اور مگر مچ بھی لیکن یوں نہیں کی جدر جا ادھر آستہ اور مگر مچ تھے ان کے اپنے پریں ٹھکانے تھے اگر کوئی شخص کسی مگر مچ آستہ کے ٹھکانے پر خود ہی پہنچ جاتا تو اس کا بچنا ممکن نہیں ہوتا تھا ہم وہاں سے چلنے لگے تو فضل داد نے کہا کہ وہ چلنے کی کوشش کرے گا اسے چلنے نہ دیا اور اس اپنے دو ساتھوں کو اس طرح اٹھایا کہ دونوں کندے جوڑ لی اور فضل داد ان جڑے کے کندوں پر بیٹھ گیا مشکل یہ تھی کہ ان برمیوں کے قد چھوٹے تھے طاقت تو پوری تھی لیکن اتنے مشکت کے یہ لوگ عادی نہیں تھے کچھ اور آگے جا کر فضل داد کو میں نے اٹھا لیا پھر دو اور ساتھوں نے اسے اٹھایا اور اپنے ٹھٹانے پر لے آئے میں اسے جھوپنے میں لے کر اپنی بستر پر لٹا دیا بستی میں رہنے والے چند ایک لوگوں نے دودھ کیلئے بکریہ رکھی ہوئی تھی میں نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ دودھ گرن کر لائیں وہاں قدرت کی ایک اور نعمت بافرات پائی جاتی تھی یہ شہد تھا کئی گروں میں شہد موجود رہتا تھا یہ لوگ شہد کے چھتے توڑ کر شہد نکالیا کرتے تھے میرے دو ساتھ ہی دوڑے گئے فضل داد کی بات سنانے سے پہلے میں ایک اور بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ مگرمچ مار دینے سے میرے کارناموں اور موجودوں کے ریکارڈ میں اضافہ ہو گیا تھا میرے ساتھوں نے ساری بستی میں مشہور کر دیا تھا کہ صاحب نے ایک مگرمچ کو مار ڈالا ہے ورنہ یہ مگرمچ معلوم نہیں کس کس کو کھا جاتا میں نے ایک انگریز پائلٹ کو انہی لوگوں سے مروایا تھا پھر نو جپانیوں کو مارا تھا لیکن ان لوگوں پر میرے دھاک اس وقت بیٹھی تھی جب میں نے ایک شہر مارا تھا اس شہر کا پورا واقعہ میں پہلے سنا چکا ہوں اس سے پہلے میں نے ایک ازدہ کو مار کر تانی کو اس کے موں سے نکالا تھا اور یہی واقعے لوگوں کے ساتھ میرے تعریف کا ذریعہ بنا تھا پھر جس طرح میں نے سمیلوس کے گنڈوں کو مارا تھا وہ پہلے سنا چکا ہوں اب ایک مگرمچ بار ڈالا تو ان لوگوں نے اپنے عقیدے کو اور پختہ کر لیا تھا مجھے خدا نے کوئی معفوق الفطر طاقت دی ہے میں جو کچھ تھا مجھے معلوم تھا اس لئے میں وہاں سے بھاگ نکلنے کی سوچ رہا تھا معزی سامین حضرات انایت اللہ کی یہ ہنگامہ خیر سرگزشت ابھی جاری ہے بخیہ واقعہ تقلی قسط میں دیکھتے رہیے اللہ حافظ